السلام علیکم مہترم عزیزوں اور دوستوں ایک رات کا ذکر ہے حضرت عمر فاروق معمول کے مطابق حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ساتھ میں لے کر مدینہ منوروں کی گلیوں کا گشت لگا رہے تھے رات کافی ہو چکی تھی مکانوں اور خیموں کی روشنی بند ہو چکی تھی مدینہ منور کے لوگ گہری نیند سو رہے تھے مگر ایک پٹے پرانے کھیمے میں ابھی تک چراغ جل رہا تھا اور دو عورتوں کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی عورتوں میں ایک ماں تھی اور دوسری اس کی بیٹی ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی دودھ بیچ کر جو پیسے تم لاتی ہو وہ اتنے کم ہوتے ہیں کہ بڑی مشکل سے گھر چلتا ہے جب تیری عمر کی تھی تو دودھ میں پانی ملایا کرتی تھی اور بڑے آرام سے بسر ہو جاتا تھا بیٹی میری بات مان اور صبح سے دودھ میں پانی ملانا شروع کر دے چار پیسے زیادہ آئیں گے تو گھر کی حالت صدر جائیں گی بیٹی ماں کو ٹوکتے ہوئے کہتی ہیں ماں توبہ کرو ایسی باتیں کرتی ہو آپ کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی ماں جب تم دودھ میں پانی کی ملاوٹ کرتی تھی تب اس وقت مسلمان نہیں تھی الحمدللہ اب تم مسلمان ہو ہم دودھ میں پانی نہیں ملا سکتے ہیں ماں بولی آخر اس میں حضی کیا ہے دودھ میں پانی ملانے سے اسلام پر کونسی آ جا جائیں گی بیٹی ذرا سکت لہجے میں بولی اممہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کیا تم بھول گئی ہو ہمارے خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہدایت کے مطابق دودھ میں پانی بلکل نہیں ملانا چاہیے ماں نے جواب دیا بیٹا کیا خلیفہ نہیں جانتے کہ ہم جیسے گریب اگر دودھ میں پانی ملا کر نہیں بیچیں گے تو وقت کی روٹی پیسے حاصل کریں گے بیٹی نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا اے میرا اممہ اس طرح حاصل کی ہوئی روٹی علا رسک نہیں ہے میں مسلمان ہوں اور کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جو خلیفہ کی ہدایت کے خلاف ہو اور اسلام کی تعلیمات کے بھی خلاف ہو ماں نے پھر سے بیٹی کو سمجھانا چاہا کہ یہاں کون سے خلیفہ بیٹے ہیں جو دیکھ رہے ہیں انہیں تو کانو کان خبر نہیں ہوں گی اب تم سو جاؤ صبح صبح دودھ میں پانی ملا دوں گی پیارے دوستوں بیٹی طرح کر کہنے لگی اممہ نہیں ملکل نہیں خلیفہ نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا اللہ تو دیکھ رہا ہے اس کے بعد کھیمے میں خاموشی چھا گئی چراغ بج آ دیا گیا ماں بیٹی دونوں سو گئی دوسرے دن صبح ہوتے ہی عمر المومنین حضرت عمر بن قطاب رضی اللہ عنہ نے اس لڑکی کے گھر ایک شخص کو دودھ خرید لے کے لیے بھیجا جب وہ شخص دودھ لے کر آیا تو آپ نے دودھ کی تحقیق کیا تو دودھ بلکل صحیح تھا اس میں پانی کی ملاوٹ بلکل نہیں تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنے رات کے ساتھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ایسی نیک کردار اللہ سے ڈرنے والی لڑکی کے لیے کیا انام ہونا چاہیے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ کم سے کم ایک ہزار درہم انام میں دینے چاہیے حضرت عمر بن قطاب رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو مقاطب کرتے ہوئے فرمایا ایسی نیک اور پاک صیرت لڑکی کی ایمانداری کو سکھوں میں نہیں تولا جا سکتا میں اس لڑکی کو کوئی ایسا انام دینا چاہتا ہوں جو اس کے شان کے مطابق ہو یعنی اس لڑکی کو وہ انام دوں گا جس کی وہ حق دار ہے ماں اور بیٹی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں گلایا گیا اور رات کا پورا واقعہ پھر سے انہیں سنایا گیا ماں کے چہرے پر مایوس ہی آگئی اور شرمندگی سے اپنا سر پیچھے کر لی اور بیٹی کا چہرہ صداقت کی نور سے جگمگا اٹھا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا اسلام کو تم جیسی بیٹیوں کی ضرورت ہے عمر نے کہا مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کی ایسیت سے میری خواہش ہے کہ میں تمہیں اپنی بیٹی بنا لوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دو بڑے بیٹے تھے حضرت عبداللہ اور حضرت عبدالرہمان کی شادی وہ چکی تھی مگر آپ کے تیسرے بیٹے حضرت عاصم کی شادی نہیں ہوئی تھی حضرت عاطم قدہور اور حسین شخصیت کے مالک تھے اپنے وقت کے اچھے شاعر اور عالم تھے اور اسلامی اخلاق اور صیرت کا نمونہ تھے اس کے بعد اس نے ایک صیرت لڑکی کا نکاح ان کے ساتھ در دیا گیا خلفائے راشدین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عشمان گنی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد اگر کوئی خلیفہ مصنق پر حددار ہوا تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے اور یہ اسی نیک صیرت دودھ میں پانی نہ ملانے والی لڑکی کے نواسے تھے اور اسلام کو ایسے لوگوں پر ہمیشہ رشک آتا ہے مہترم عزیزوں اور دوستوں کیا خوب لوگ تھے اور کیا عزیز حکمران تھے جو آج کل ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو حکمران مسلط ہے وہ ہم پر ظلم کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جیسا حکمران ویسی ہی عوام یا جیسی عوام ویسا ہی ان پر مسلط حکمران کر دیا چاہتا ہے اگر ہم بدلاؤ چاہتے ہیں اور سچ میں بدلاؤ چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا اپنی شکشیت کو مارنا ہوں گا اسلام کے راستے پر اپنی زندگی کو گزارنا ہوں گا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتار ہوئے راستوں پر چلنا ہوں گا تب جا کر ہماری زندگی اور ہمارے حالات تبدیل ہوں گے مہترم مزیدوں اور دوستوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک اور اچھا انسان بننے کے اور لوگوں کے کام آنے کی توفیق دے آمین ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر